نا مائکو میاں والی ائر بیس سلانے کے لیے پیٹوال کے ڈرام لے چھائے گئے جو پکڑے گئے نونی کی رہنمار ڈراؤت لطیف کا دعویٰ کہا کہ زمان پار پر ایک سال تک تربیہ دی گئی جعوید لطیف نے کہا کہ ساسش کے تحت قوم میں تفریق سے بات ہی جا رہی ہے سوال اٹھایا کہ اگر ہم امپورٹیٹ حکومت ہیں تو آئی ایم ایف سے مہائدہ کیوں نہیں ہو رہا ڈرموں میں تیل بھر کے کون لے کے گیا جو پکڑا گیا اگر وہ تیل گیٹ سے نہ پکڑا جاتا ائر بیس تک پہنچ جاتا تو مجھے بتاؤ اگر وہ نقصان پہنچ جاتا اگر پاکستان کے طول و عرض میں آگ کے شولے اٹھائے گئے تو مجھے بتاؤ دہشتگردی کس کو کہتے ہیں زبان پارک میں ایک سال ان دہشتگردوں کی تربیت نہیں ہوتی رہی اور یہ تربیت کون کرتا رہا مجھے یہ کہنے کی اجازت دے کہ آئی ایم ایف عالمی قوتوں کا ایک ہتھیار ہے اگر ہتھیار ہے تو جو ہمیں کہتے تھے یہ امپورٹیٹ حکومت ہے تو پھر آئی ایم ایف ہمارے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کرتا انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی نہ ہوں ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑ کھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے